بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر انوار میں سن چار ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا ایک شخص جس کا نام طعامہ بن عبیرک تھا جو کہ قبیلہ بنی زفر سے تعلق رکھتا تھا علمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا تھا یہ ایک پیشاور چور تھا جو کہ زمانہ جاہلیت میں اپنی چوریوں کی وجہ سے مشہور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا لیکن اپنی پرانی عادت یعنی چوری کرنا نہ چھوڑا یہ مشہور انساری صحابی حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ کا ہمسایا تھا ایک مرتبہ یہ حضرت قطادہ بن نومان کے گھر داخل ہوا اور ان کے گھر سے ایک زرہ چورا لی زرہ چورانے کے بعد اس نے اسے چھپانے کی غرض سے چمڑے کی آٹے والی تھیلی میں ڈال دیا تاکہ کسی کو پتا نہ چل سکے جب وہ تھیلی اٹھا کر لے جانے لگا تو تھیلی کے سراخوں میں سے آٹا نیچے گرنے لگا یہ دیکھ کر اسے تشویش لاحق ہوئی کہ اس طرح تو اس کا سراغ مل جائے گا اور لوگوں پر اس کی چوری عاشقار ہو جائے گی چنانچہ اس نے وہ تھیلی زرہ سمیت ایک یہودی زید بن سمین کے گھر پھینک دی اور خود چلا گیا اگلے دن جب زرہ کی تلاش شروع ہوئی تو آٹے کی تھیلی سے گرنے والے ذرات واضح بتا رہی تھے کہ وہ تھیلی ابن سمین یہودی کے گھر گئی ہے چنانچہ حضرت قطادہ بہت سے لوگوں کے ہمرا اس یہودی کے گھر گئے اور وہاں سے وہ تھیلی زرہ سمیت برامت کر دی جب اس یہودی سے اس بابت پوچھ گچھ کی گئی تو وہ کہنے لگا یہ کام میں نے نہیں کیا بلکہ یہ کام کامہ کا ہے وہی اسے اٹھا کر لائیا ہے اور میرے گھر ڈال کر چلا گیا ہے ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ تامہ نے وہ زرہ والی تھیلی اس یہودی ابن سمین کو بطور امانت سپرد کی تھی جو کہ ابن سمین یہودی نے تامہ کو مستقبل قریب میں واپس کرنی تھی مگر یہودی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ تھیلی چوری کی ہے یا اس میں زرہ چھپائی گئی ہے چنانچہ اس روایت کے مطابق لوگوں کے استفسار پر یہودی نے جواب دیا یہ تھیلی تامہ نے میرے پاس بطور امانت رکھوائی ہے الگرز کسی پوچھ گچھ کے دوران وہاں بڑی تعداد میں یہودی بھی جمع ہو چکے تھے جو کہ ابن سمین کے سچا ہونے کی گواہی دے رہے تھے حضرت کی تعداد نے یہودی کے حق میں اتنے لوگوں کو گواہی دیتے سنا تو زید بن سمین یہودی کو ساتھ لے کر تامہ کے گھر چلے گئے آپ نے تامہ سے پوچھا کیا یہ تیرا کام ہے وہ یہ سنتے ہی مکر گیا اور اس چوری سے صاف لا تلقی کا اظہار کر دیا وہاں تامہ کے جاننے والے لوگ بھی کافی تعداد میں جمع ہو چکے تھے وہ سب جانتے تھے کہ زمانہ جاہلیت سے ہی اس کو چوری کی عادت ہے جو کہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی مگر پھر بھی وہ اس کے خلاف گواہی دینے سے ہچکچا رہے تھے جب معاملہ بگڑنے لگا تو اس کے اپنے ہی لوگ اسے لے کر نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں پہنچ گئے ان کا خیال تھا چونکہ تامہ مسلمان ہیں تو حضور یہودی کی بنسبت مسلمان کی ہی حمایت فرمائیں گے چنانچہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ تامہ اس خیانت یعنی چوری سے بری ہے اور یہ جرم تو اس یہودی نے کیا ہے ابھی ان لوگوں کی بات پوری ہی نہ ہوئی تھی کہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے معبین جو اللہ آپ کو دکھائے فیصلہ فرمائیں اور خائنین کے دشمن نہ بنیں اس آیت مقدسہ کے نزول کے فوراں بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی زید بن سمین کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی اور تامہ کا ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرما دیا یہ حکم سنتے ہی تامہ وہاں سے بھاگا اور مکہ مکرمہ چلا گیا اس نے وہاں پر جا کر بھی اپنی پرانی عادت نہ چھوڑی اور چوری چکاری میں مصروف ہو گیا جب لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ وہ فیصلہ سننے کے بعد مرتد ہو گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی بعض اشارہی نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے بھاگا تو ایک کشتی میں سوار ہوا کشتی میں بھی اس نے کسی کی تھیلی چورا لی جب کشتی پر سوار لوگوں کا سامان پھول گیا تو تھیلی تامہ کے سامان سے برامد ہو گئی پس لوگوں نے اسے پکڑا اور بطور سزا سمندر میں پھینک دیا الگرز ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ بھیانک ہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود سے جاوز کرتے ہیں یہ نہ صرف دنیا میں عبرت کا نشان بنتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اپنے لیے جہنم خرید لیتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں ایسے لوگوں اور ان کے شیطانی کاموں سے ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین 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 موسیقی